نعمد اون صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امام غزالی رحمت اللہ رہ فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے میں دس بیدے حاصل ہوتے ہیں دل کی سفائی سے حاصل ہوتی ہے طبیعت تیز ہوتی ہے بصیرت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے طبیعت میں بلا جاتا تی ہے اور دل کا نور جاتا رہتا ہے بیدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں دل کا حضر دل پر بھی پڑتا ہے اور وہ فکر میں چوڑنے سے آج اوچ جاتا ہے بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حفظہ خراب ہو جاتا ہے اور ذہن کند ہو جاتا ہے حبود علمان دورانی کو فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے تیادت پیدا کرو جن نفت کو متی کرتا ہے دل کو نرم کرتا ہے اور اس سے آسمانی حدوم حاصل ہوتے ہیں حضر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے بھوکا رہاں اس دن اپنے اندر عبرت اور حکمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا پایا اسی وجہ سے حضر لقمان حکیم نے جو بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت ہے کہ بیٹا جب میدہ بھر جاتا ہے تو فطر سو جاتا ہے اور حکمت بھنگی ہو جاتی ہے اور عزا عبادت سے سوچ پڑ جاتے ہیں ابو جزید پستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایک حبر ہے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ ابرے دل پر حکمت کی بارش کرتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی حق تالہ چانو ہوتے اور اپنے سینے کے درمیان ایک دھولی کھانے کی کر لیتا ہے پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حلاوت بھی نصیب ہو تجھے ناممکن ہے حضرت جنید پہلے ہی سلام سے کسی نیارتی کے زمین کے خزانے تو آپ کے قبضہ میں ہیں پھر بھی آپ روکے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ در ہے کہ بیٹھ بھر لینے سے کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں اور بھوکے پیاسے رہنے سے قیامت کے دن کے بھوک اور پیاس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چانو کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی یاد آجاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شیٹت میں جانب میں کھانا کیا ملے گا وہ جو حلق میں اٹھا گیا اور پینے کو کیا ملے گا جانبیوں کے زخموں کا لہو اور پیپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے پیتہ جو حضور اکتب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے جب آجویوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس دنیاں کی طرف تھکنے لگتے ہیں اور یہ پیدا جو ذکر کیا جا رہا ہے پیٹ پیدا نہیں بلکہ پبائیت کا خزانہ ہے اس میں کم سے کم تو پیدا ہے اس شرم گاہ کی شہوت اور فضول بات کے خواہش کا چھوڑنا ہے اس لئے بھوکے آدمی کا دل فضول باتیں کرنے کو نہیں چاہا کرتا اور اس بھی ایک بات کی وجہ سے آدمی غیبت سے چھوٹ سے چھوٹ باتیں کرنے سے چھوٹی بغیرہ کھوٹی چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور پیٹ پانے پر آدمی کا دل تفریح باتوں کو جہاں کرتا ہے اور عام طور سے عام لوگوں کی تفریح آدمیوں کی آبروں سے ہی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جن زبان کی ٹھیٹیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں ڈالتی ہیں اور شرمگاہ کی شہوت کی حلاقات تو کسی سے مخت بھی نہیں ہے اور آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر شرمگاہ پر قدرت دوشبار ہو جاتی ہے اور اگر اللہ کے خوف سے آدمی اس پر قدرت بھا بھی لے تب بھی آنکھ کا گناہ نجاز طریقہ سے جسی اور جمعہ کو دیکھنا تو ہو ہی جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے جیسا کہ شرم کا سنا کرتی ہے اور اگر آدمی آنکھ بند کر دیس پر بھی قدرت پالے تب بھی جس کو دیکھا جاتا ہے اس کا خیال دل میں آتا ہی رہے گا اور شیوت کے خیالات اب تالہ شانو سے مناجات کی لذت کو دیتے ہیں اور بعض اوقات خیالات سے پاستہ نماز میں بھی آ جاتے ہیں سبانہ اور شرمگاہ بسال کے طور پر ذکر کر دی ورنہ ساتھوں اعداد کے سارے دنہ اسی قوت سے پیدا ہوتے ہیں جو پیت پرنے سے حاصل ہوتی ہے بہترم ناظرین اس کا ایک بیدہ کم کھانے کا یہ بھی ہے کہ نیت کم آتی ہے کبزرت سے جاگنے کے دولت نصیب ہوتی ہے جس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے اور پانی پینے سے نیت خوب آتی ہے مشاہد کا مکولہ ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ برنہ زیادہ پانی پیو گے پھر زیادہ سو گے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ خسارے میں رہو گے حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا ہر سانس پہو بڑا قیمتی جوہر ہے جس کو آخرت کے خزانہ میں محبوظ کرنے کے سانس ضرورت ہے تاکہ وہ کبھی زیادہ نہ ہو اور اس کی ضرورت زرب سے ہی ہے کہ اس سانس کو اللہ کے ذکر یا کسی اور عبادت میں سانس کھانتے اس کے علاوہ کھانا زیادہ کھانے سے مجھو بھی کم ٹھیرتی ہے سنگے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور ان امور کی وجہ سے علاوہ اس کے دین میں وقت ضائع ہوتا ہے مسجد میں زیادہ اونات نہیں ہوتا سکتا کہ بار بار ان ضروریات کی وجہ سے نکھلنا پڑے گا اور اس کے علاوہ روزہ بھی اس کو بہت سہل ہوتا ہے جو بھوکا رہنے کا آدھی ہو جائے پھر از روزہ اتقاب اور کسرہ سے بابوتو رہنا اور کھانے پینے کے اوقات کو عبادت میں خرچ کرنا بہت سارے پیتے ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے کم کھانے سے بدن کس سے حس حاصل ہوتی ہے بہت سے امراض جو زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میتہ میں اور رگوں میں خلات رتیہ جمع ہو جاتے ہیں جس سے ترہ ترہ کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور امراض کتا نظریت کے صحت کے منابی ہیں عبادت سے بھی مانے ہیں تو دل کو تشمیش میں ڈالتے ہیں ذکر و بک سے مانے ہونے کے علاوہ پرہیز، حکیم، ڈاکٹر، پسٹ کھولنے والا، جونکے لگانے والا حرف ایک لمبا چوڑا چھکڑا آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر ان سب چیزوں سے مسکت خرچ 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 اور روکے رہنے میں ان سب آفاظ سے امن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تہائی بیٹھ کھانے کے لیے تہائی پانے کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے اس نے حکیم صاحب اس کو یہ بتایا گیا اس نے بڑا تاجب کیا اور کہا کہ کھانا کم کھانے میں اس نے بیٹا اور مصبوط بات میں نے آج تک نہیں سنی بے شاک یہ حکیم کا کلام ہے میں اپنی بات امام خضالی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان پر ختم کروں گا کہ کام کھانے کی عادت آہستہ آہستہ پیدا کرنی چاہیے کہ جو سکتہ آہستہ کھانے کا آتی ہو وہ دبتان کھام کرے گا تو اس کا تحمل بھی نہ ہوگا زہر بھی ہو جائے گا مشکت بھی بڑھ جائے گی اس لیے بہت آہستگی اور فہولت کے ساتھ اس کو تشتیار کرنا چاہیے مزلان اگر پلچاک دو نان کھتا ہو تو اس کو ایک نان کا اٹھائی تمہیں ایسا کام کر دینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا ہمیوں نظروں اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق اتھا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ والموبین موسیقی موسیقی موسیقی